خدا کے بیتری نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی سلامتی ہو میں سلمان سیم سوشل میڈیا نیکٹور کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہوں آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دو بڑی ہم خبریں ایک تو راو قاسم صاحب کے حوالے سے اور دوسری پاکستان طریقہ انصاف نے آج ملک بھر میں اتجاج کی کال دی تھی اور کن کن شہروں میں یہ اتجاج ریکارڈ کروایا گیا اور کون کہاں پر تھا اور کس حد تک یہ اتجاج جو ہیں وہ کامیاب ہوں اس کے پر بات کریں گے اور ساتھ ساتھ جو سب سے ضروری بات جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ راو قاسم صاحب کے حوالے سے راو قاسم آج ہی میں نے ان کے بارے میں کچھ وی لوگ میں کچھ انفرمیشن شیئر کی تو آج ہی وہ گرفتار ہوگی اور اس کے بعد بہت سارے دوستوں نے میں انہیں انوائٹ بھی کرنے جا رہا تھا اور ان کی اس الیکشنز کے حوالے سے کس طریقے سے وہ پاستان طریقے انصاف میں آئی یہ تمام چیزیں میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور اسی حوالے سے پورڈکاسٹ میں انہی کی زبانی یہ تمام چیزیں ہم نے ہے جو ہے وہ ان سے سننی تھی لیکن اس سے پہلے وہ بدقسمتی کے ساتھ وہ گرفتار ہو چکے ہیں گرفتاری کی جو وجہ میرے پاس اس وقت سامنے آئی ہے جو انہوں نے اپنا پریس کلپ کے آگے ایک ویڈیو پیغام ہے سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو پیغام سن لیں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ راو قاسم کی گرفتاری سے پہلے انہوں نے اپنا ایک موقف پیان کیا تھا اس سے آپ کو بہخوبی اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا مجھے کہا گیا کہ آپ نے یہ تجار ریکارڈ نہیں کرانا اور آپ کو سکترین حالات کا سامنے کرنا پڑے گا میں جی کوئی مسئلہ نہیں ہم انشاءاللہ ہم اپنا ریکارڈ قائم کرائیں اس تجار ریکارڈ کرائیں گے قائم کرائیں گے انشاءاللہ اور وہ ہی واقعہ جو بھی تھا ہم نے اپنا آج ریکارڈ کرائیا اور انشاءاللہ سب سے پہلے جو لودرہاں میں جو مافیا تھا تھا اسے سکیز دی ہے اور سب سے بڑا جو ہٹ ہوا ہے لودرہاں چوتھا میں تھا پاکستان طریقہ انصاف سے جو میں الیکشن لڑا اور جو حالات تھے لودرہاں میں تین چار مہینے پہلے سے وہ آپ کے آپ لوگوں کے سامنے ہیں جس طرح پی ٹی آئی پاکستان طریقہ انصاف نے الیکشن لڑا پہلے پہلے پہ میرے شفک رائن صاحب کو اڑایا پھر اکبال شاہ کو پھر اپتہرہ سومرو کو اور چوتھے نمبر میں میرا نام آیا اور پاکستان طریقہ انصاف کا ٹکٹ ملا اور چوبیس چوبیس گھنٹے گئے یعنی ایک چھاٹھ نوٹس پہ مجھے تریپنہ زار اللہ مدلیلہ ووٹ ملا اور یہ عمران خان کی کا موقع کا ووٹ ہے عمران خان کا ووٹ ہے اور ڈریکٹ ووٹ ہے یہ جو کہہ رہے تھے عمران خان کو ہم مائنس کر دیں گے پارٹیز بھی ختم کر دیں گے کچھ نہیں رہے گا اور اللہ مدلیلہ اس قوم نے پھر ایک دبا لودرہاں نے ایک دبا پھر ثابت کیا کہ اب جیسی راو قاسم رہا ہوتے ہیں تو کوشش کریں گے کہ دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کریں گے لیکن ابھی تک ان کے بارے میں جو انفرمیشن ہے میرے پاس کہ وہ ابھی جو لوگ ان کے ساتھ رابطے میں تھے میں نے ان سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی تو ابھی تک وہ رہا نہیں ہوئے وہ کہاں پر ہیں وہ کہاں پر نہیں ہے جیسی اس کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ آئے گی تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوسرا ایک پاکستان طریقہ انصاف نے ملک اتجاج کا اعلان کیا تھا اور اس میں جس طریقے سے ملک بھر میں ان کا الزام ہے کہ ہمارا الیکشن چوری کیا گیا ہے ہماری سیٹیں کم کر کے باقی دوسری جماعتوں میں اس کو تقسیم کیا گیا تو اس کے اوپر بھی پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ بہت زیادہ اب سیریس دکھائی دے رہی ہے اور ظاہر اسی بات ہے ماضی میں پہلے چار ہلکے تھے تو اس کی اوپر پاکستان طریقہ انصاف کا کیا موقع فرائے وہ بھی آپ کے سامنے لیکن اب تو الزام ہی کم سے کم اسی کے قریب سیٹوں کا ہے تو پاکستان طریقہ انصاف جس طریقے سے اس نے بیٹنگ شروع کی ہے تو وہ کافی اگریسیو نظر آ رہے ہیں جس طریقے سے قومی اسمبلی کے اندر ان کے لوگ اور ساتھی ساتھ مختلف اور جماعتیں بھی آپ کو ٹف ٹائم دیتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں بولتے ہوئی دکھائی دے رہی ہیں تو یہ کب تک یہ سنسلہ چلتا رہے گا کافی اگریسیو دکھائی دے رہے ہیں باقی پاکستان طریقہ انصاف نے آج تقریباً تمام بڑے شہروں میں اپنا اتجاج ریکارڈ کروایا ہے اور تمام بڑے نام اور عمر نیازی صاحب بھی آج لہور میں روپوشی کو ختم کر کے سامنے آ چکے ہیں سمی چودری صاحب اور ازگر جویہ صاحب بہاولپور میں بھی بڑا بھرپور طریقے سے ریلی انہوں نے نکالی اور راو کاسیم لودھرا پریس کلپ کے سامنے کچھ لوگوں کے ساتھ اپنے وہ بھی اتجاج میں پہنچے اتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے لیکن وہ وہاں سے بہنت اور اطلاعات کے مطابق وہ گرفتار ہو چکے ہیں اور ساتھ ہی مختلف اور شہروں کی بات کریں تو راون پنڈی میں شیر افضل مروت انہوں نے بڑی ریلی کے ساتھ اپنا اتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا تو اس کی طرح مختلف آپ ساتھ ساتھ یہ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان طریقے انصاف آپ کو اگریسیف ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور جس طریقے کی پوزیشن پاکستان طریقے انصاف تمام حلقوں میں بنا چکی ہے تو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ حکومت کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں اور اس ٹف ٹائم کی نویت تمام جماعتیں بھی جانتی ہیں اور اس طریقے سے بار بار اب حکومت کی جانب سے بھی یہ ایک اچھا شغن ہے کہ حکومت بھی ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے اور اسی طرح مریم نویت صاحبہ نے بھی جس طریقے سے پہلے سیشن میں ہی اپوزیشن جماعت کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا اور یہ ایک بڑا ایک ایک نیا انہوں نے ٹرینڈ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور اسی طرح قومی اسمبلی میں جس طریقے سے راجہ پرویز اشرف صاحب نے یا صادق صاحب نے یہ کوشش کی لیکن پاکستان طریقے صاحب پر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ اسی سسٹم کو اسی طریقے سے چلنے دیں گے یا آنے والے وقت میں یہ معاملات اچھے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن میری اطلاعات کے مطابق تو یہ ہی ہے کہ پاکستان طریقے انصاف آنے والے وقت میں حکومت کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دینے جاری ہے اور جیسے ہی عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے مختلف خبریں اب سامنے آ رہی ہیں تو جیسے ہی اور جس طریقے سے جمشید دستی صاحب آمار ڈوگر صاحب آپ گفتگو کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور سینٹ میں اگر آپ دیکھیں تو مختلف لوگ پاکستان طریقے صاحب وہ ان عباس بھپی صاحب نے جس طریقے سے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم اور ستم کے بارے میں بیان کیا تو آنے والے وقت میں یہ چیزیں مزید آپ کو اگریسیف ہوتی ہوئی دکھائی دیں گے اپنا خیال رکھئے کہ اپنے اس چینل کا بھی خدا حافظ